سامعین السلام علیکم قصہ آدم و شیطان سے معلوم ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی اور شیطان سے بھی مگر دونوں کا فرق یہ ہے کہ آدم علیہ السلام فَتَلَقَّا آدَمُ مِن رَبِّهِ کَلِمَاتٍ فَتَعْوَ عَلَيْهِ اپنے رب سے چند کلمات کو سیکھ کر توبہ کی اور اس کے رب نے اسے قبول کر لیا اس کے برق شیطان اپنی غلطی پر آڑ گیا یہی فرق ہے کہ ایک مومن کی صفت وہ اپنی غلطیوں کو تسلیم کرتا ہے فوراں توبہ کرتا ہے اور شیطانی صفت والے اپنی غلطیوں کو نہیں مانتے اور اپنی زندگی کو نہیں بدلتے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ توبہ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ بار بار ہم اپنی زندگیوں کو پاک صاف کرتے رہیں توبہ کا مطلب ہے اپنی غلطیوں اور گناہوں سے باز آنا بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف جن سے متعلق جو غلطیاں ہوتی ہیں اسی کا انہی احساس ہوتا ہے اور توبہ اسی کی کرتے ہیں حالانکہ پہلے ذہن میں غلطیاں اور گناہ پیدا ہوتے ہیں غرور اور تکبر اور نافرمانی کا جذبہ پھر دل میں کسی کے لئے نفرت کسی کے لئے حسد یہ جذبات پیدا ہوتے ہیں کسی کی تحقیر اور تزلیل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے آنکھوں سے غلطیاں ہوتی ہیں ناک سے بھی غلطی ہوتی ہے موہ سے بھی بہت سی غلطیاں ہوتی ہیں لقمہ اندر جانے میں بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں زبان سے جو باتیں ادا کی جاتی ہیں اس میں بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں کان کی غلطیاں ہاتھ کی غلطیاں پیر کی غلطیاں شرمگاہ کی غلطیاں ان سب غلطیوں کا آدمی کو پہلے نمبر پر احساس ہو احساس نہ ہو تو توبہ کی شروعات نہیں ہوتی نمبر دو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے کہیں اللہ تعالیٰ سے کہ یہ بات قرآن کی تعلیم کے خلاف ہو گئی یہ بات فطرت کے آواز کے خلاف میں نے کر دی یہ کام میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف کر دی یہ دوسری بات ہے کنفس کرنا خدا کے سامنے پہلا تو فیل کرنا احساس کرنا دوسرا ہے کنفس کرنا زبان سے اقرار کرنا اور تیسرا ہے اپنے عملی رویے کو بدلنا کہ آئندہ اس طرح کی بات نہیں کریں گے آئندہ اس طرح کی چیزوں کو دیکھیں گے نہیں آئندہ اپنے ہاتھوں کو ان کاموں میں استعمال نہیں کریں گے اس کا نام ہے توبہ ایک تو توبہ ذاتی زندگی میں بھی ہو دوسرا قومی زندگی میں بھی توبہ ہونا چاہیے انبیاء نے اپنے قوموں کو پکارا اور اپنے قوم کے رویے کو بدلنے کی دعوت دی کہا یا قوم استغفرو ربکم ثم مطوبو الی کہا کہ میری قوم کے لوگو تم اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو اور توبہ کرو اس کی طرف پلٹو توبہ کا مطلب ہے قومی رویے کو بدلنا آج یہ موقع آیا ہے بہترین موقع کہ ہماری قومی زندگی کا جائزہ لیں اور توبہ کریں قومی زندگی کا جو رخ ہے اس رخ کو چینج کر کے تعمیر کی طرف لگانا چاہیے میں آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کلمات سے ایک مثال دیتا ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باتیں حکمت پر مبنی اور تمثیلی زبان میں آپ نے باتیں کی بہت مشہور یہ واقعہ یہ مثال ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی دی پروڈیگال سن کے نام سے یا دا لاسٹ سن وہ لڑکا جو شریر تھا وہ لڑکا جو گم ہو گیا اس ٹائٹل کے ساتھ یہ واقعہ آپ کو ملے گا اس میں یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بہت بڑا جاگردار تھا اس کی دو بچے تھے اور اس کا دوسرا بیٹا شریر بھی تھا نہ فرمان بھی تھا باپ سے جھگڑا کیا میراث کی رقم اس نے لے لی اور گھر سے دور چلا گیا اس کے بعد عیش و عشرت میں اس نے زندگی بسر کر دی اس کے بعد وہ خلاش ہو گیا اسے اب احساس ہونے لگا کہ میں باپ کے پاس واپس لوٹ کر جاؤں میں اس سے معافی مانگو میرے گھر میں کھانا اتنا جو زائے ہوتا ہے نوکر کھاتے ہی جانوروں کو پھیکا جاتا ہے اس میں سے دو روٹی مل جائے تو میری زندگی ہو سکتی وہ واپس پلٹ کر جب آتا ہے تو باپ بغلگیر اس سے ہو جاتا ہے بڑا بیٹا جو گھر میں تھا اسے پسند نہیں آتی یہ بات پھر لوگوں سے کہتا ہے کہ ایک بچھڑے کو زباہ کرو تاکہ بچے کی دوسرے بیٹے کی آمد پر خوشی منائی جائے دعوت کی جائے بڑا بیٹا جب ناراض ہوتا ہے تو باپ کہتا ہے بیٹے سے بیٹا تم میرے ہو اور میں تمہارا ہوں اور یہ سب کچھ تمہارا ہی ہے لیکن میرا دوسرا بیٹا جو میرا لخت جگر تھا کسی وجہ سے وہ نافرمان ہو گیا تھا جب وہ لوٹ کر آیا ہے تو اس آنی کی خوشی میں میں اپنے گاؤں کے لوگوں کی دعوت کرنا چاہتا ہوں اس سے یہ میسیج دیا گیا کہ ہمارا رب جب لوٹ کر بندہ آتا ہے تو بہت خوش ہوتا ہے گمراہ انسان گناہ میں لطپت انسان جسے اپنی زندگی میں غلطیوں کا احساس ہو گیا ہو وہ اپنے رویے کو اپنے زندگی کو درست کرنا چاہتا ہو تو جب وہ لوٹ کر آتا ہے تو خدا تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک سواری کی مثال دی جس کا اونٹ پر اس کا سارا سازو سامان لدا ہوا تھا ایک درخت کے نیچے سویا اور تھوڑی دیر کے بعد وہ اونٹ گم ہو گیا جب مسافر اٹھا اور دیکھا تو اس کا اونٹ غائب تھا پھر سو گیا پھر کچھ دیر کے بعد وہ اونٹ سازو سامان سے لدا ہوا سامنے کھڑا ہوا تھا اسے دیکھ کر اتنا خوش ہو گیا اتنا خوش ہو گیا وہ مسافر کہنے لگا کہ اے پروردگار تو میرا بندہ اور میں تیرا رب ہو خوشی میں سلپ آف در ٹنگ ہو جاتا ہے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اس مسافر کو جتنی خوشی ہوئی اس سے کئی درجہ زیادہ خوشی اللہ تعالیٰ کو ہوتی ہے جب بندے اس کی طرف پلٹ کر آتے ہیں حضرات موقع ہے ہم اپنی زندگیوں کے جائزہ لیں خدا کی طرف پلٹیں توبہ کریں اور زندگی کو پھر سے راہ راست پر قائم کر لیں آمین